ایک جھوٹ کو شپانے کے لیے بہت بڑا اصل صورت لگانا پڑتا ہے کتنے کتنے آفیسز کو جھوٹ کے شپانے سے بہت کچھ دیا جاتا ہے اور یہاں پہ وہ جو جھوٹ کے شپانے کے لیے کام کیا جاتا ہے اس کے لیے کتنا وہ ذہن استعمال کرتا ہے میرے زمین پہ ایک پیٹر فم بنا میں نے جب دسٹک اتھاٹی سے پوچھا کہ میری زمین پہ پیٹر فم کیسے بن رہا ہے یہ تو میری زمین ہے میں نے اس کو قادر دکھائی انہوں نے قادر دیکھے اور سیٹیسفائر ہو گئے کہ میں جائے کہ ہمیں تو کوئی انوشی نہیں دیئے تو کیسے پیٹر فم بن رہا ہے میں نے کہا ہے چل کے دیکھو پیٹر فم بن رہا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ کاغذ دیکھو ہمارے پاس ان کی اپلیکیشن آئی ہے لیکن ہم نے ان کو کوئی بھی انوشی نہیں دی ہے یہ کون بول رہا تھا یہ دسٹک اتھاٹی بول رہا تھا اس وقت تو میں نے کہا کہ مہربان کر کے مجھے اپنا فائل دکھائیں فائل دکھایا کہ انہوں نے اس فائل میں دکھایا کہ ابھی تک تین انوشی نہیں آئی ہیں ایک مجھول آتھارٹویس کی دوسری نیشنل ہائیوے روڈس والوں کی تیسری جو ہمارے لوکل ہائیوےٹ روڈس ہیں ان کی نہیں آئی جب تک یہ نہیں آتی ہے ان سب کو ملا کے سب کو دیکھ کے پھر ہم نکالتے ہیں تو ہم نے وہ جنہیں کوئی انوشی نہیں دی میں نے پھر جا کر ان کو بتایا انسسٹ کیا کہ نہیں ان کو فیٹو پمپ بن رہا ہے اور بن رہا تھا اس کے بعد جب انہوں نے لیٹر لکھا کمپنی کو یہ کمپنی نے کوئی جواب نہیں دیا اور ان کو کمپیل کیا کمپنی نے کہ ہم آپ کو این جی گیس بھی لگا کے دیں گے بہت ساری آفر دی لیکن ہمیں دو تین کام کر کے دو پہلا کام کہ انوشی لے کے دو اور نہیں تو کم از کم چھ مہینے میں انوشی لوں دوسرا کام کہ ہمیں مسکل اتھارٹی سے یہ کمشلائز کرا کے دو تیسرا کام یہ ہے کہ روڈ سوالہ کام کرا کے دو جس سے یہ نکلے کہ یہ روڈ پہ جا رہی ہے روڈ پہ جو گاڑیاں آتی ہیں ان کا کام کر دیو اور اس قسم کی ان سے ایم او یو بنائے جس کو میموریڈم آف انڈرسٹیننگ کہتے ہیں جیسے ان سے میموریڈم پہ سائن کرائیں بندہ سمجھ گیا کہ اب میرے پاس کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں کسی ایسے اثر ہوں اس کوالے بندے سے اس کو بیٹوں جو کہ خود بیروکریٹ ہو اے کیوں نہیں ہے اس وقت سن کے اندر بیروکریٹس کا راز ہے ان کے سامنے تو کوئی بولی نہیں سکتا اور اس بیروکریٹ کے پاس جب وہ بیچ دی اپنی زمین تو اس بیروکریٹ نے جا کر اپنا کارڈ لگا کے وہ ڈپٹی جیپ انسپیکٹر ایکس پروسل کراچی کے آفیس کیا وہاں سے ایک لیسن لیا ہے اور وہ شروع ہو گیا پیٹرول فم چلنا شروع ہو گیا اس کے بعد امینڈٹ کر کے پیٹرول فم کو بڑھایا چل گیا پیٹرول فم بھی چل رہا ہے اور جب ڈسٹرک اتھاٹی نے اس کو دوبارہ لکھا کہ پیٹرول فم کیسے چل رہا ہے جبکہ ہم نے کوئی بھی آپ کو اینو سی نہیں دی تو انہوں نے ایک اینو سی بھیجی ان کو جس کو دیکھ کے انہوں نے بتایا کہ یہ اینو سی ہماری چل رہا ہے اور اسی اینو سی کے وجہ سے دسٹرک اتھاٹی نے کہا کہ ان کے اوپر پولیس کو کہا کہ ان کے اوپر کیس داتت کیا جائے کمپنی کو کہا جائے کہ اینو سی چھوٹی ہے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بڑا آدمی جھالی کم کرتا ہے تو یہاں پہ ایک عجیب سا سسٹم ہے کہ اس کو کوئی نہیں پکڑتا کیونکہ بڑا آدمی ہیں کوئی جرت نہیں کرتا کوئی حمت نہیں کرتا یہ تو ایسا ہے جیسے ابھی دو لڑکیوں کا قصہ آیا جنہوں نے ان پہ کوئی بھی کسی نے حمد کر کے اس وقت کچھ نہیں کرتا اور جب ایک رپورٹ آئی ہے تب جا کر کچھ راز کھل رہے ہیں یہ بھی اسی قسم کا معاملہ ہے پورے آج سے یارہ بارہ سال ہوتے ہیں ہم دوڑتے رہے ہیں کہ یہ اینو سی چھوٹی ہے ہم دوڑتے رہے ہیں کہ لیسن چھوٹا ہے یہ لیسن جو ہے الیگلی ایشو کیا گیا ہے کیونکہ اینو سی سچی نہیں ہے لیکن کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا ہے اور اب وہ سویل کورٹ کے اندر اس اینو سی کا معاملہ ہے اور ہم نے درخواست دی تھی جیس صاحب آن کو کہ جفتی چیف انسپیکٹر ایکسپلوسیو کراچی کو بلایا جائے تاکہ وہ اپنے اوریجنل ڈاکیومنٹس لاکے کورٹ کو پیش کرے لیکن اس کو جب بھی لیٹر جاتا ہے کوئی بھی نہیں آتا ہے یا تو لیٹر ان کے پاس پہنچتا ہی نہیں ہے یا وہ نہیں آتا ہے ابھی ہم نے ان کو بھیجا ہے لیٹر اور ابھی جو تاریخ اس میں بتائی گئی ہے وہ ہے چوتہ فبر اوری دو سوچاوزار بائیس دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈپٹی چیف انسپیکٹر ہے یہ ایکسپلوسیو کا یہ آکے اوریجنل ڈاکیومنٹس پیش کرتا ہے یا موسیقی